اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتو کا لے والا آبائی فیہا زہ ساتے بھی کل سا من ساتے لیل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلا فینن حتا تسکنہو ارزا کا طاون وطمتیہو فیہا طویلا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وجل فرجان درود پڑھئے گا سالوات جو احباب باہر تشریف ہر باہر ہیں دست بستہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں نام مولا ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں ذرا مجلس کا بہترین ماحول بن جائے گا ایک خوبصورت ماحول بن جائے گا درود پڑھئے گا سالوات یقینا شام کا وقت ہے باہر سربی کا بھی ایک انصر موجود ہے جو دوست باہر بیٹھے ہیں اگر وہ اندر سہن میں بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں تو بڑی مہربانی ہوگی ایک دفعہ پھر درود پڑھئے گا سالوات نعرہ تکبیر احسن الخالقین کی عظمت کے مطابق بلند آواز سے نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پر محمد و آل محمد بلند تر سالوات یقیناً ہم سب بلا فصل امام کے ماننے والے ہیں ممبر سے یوں فاصلے پر بیٹھنا ہمیں زیب نہیں دیتا نام مولا جو دوست حباب سامنے بیٹھے ہیں ایک ایک قدم آگے تشریف لے آئیں مجلس کا ایک خوبصورت بحول بن جائے گا بسم اللہ آگے تشریف لے آئیں جو حباب اٹھ کے آگے تشریف لائے ہیں ان کے رزق کی خیر و برکت کے لیے ایک درود پڑھئے گا سالوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء خصوصہ نہ لاؤ خیر خلقہی محمد المجتبا والحطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوسر ایک دفعہ پھر اپنی زبان درود سے موتر کیجئے گا سالوات مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میرے بعد قصیدہ کی دنیا کا ایک آفاقی نام قصیدہ کی آبرو قصیدے کا میرٹ پیر سید سجاد حیدر بخاری صاحب تشریف فرما ہے میں یہاں ممبر پر ان کی پیشخانی کے لیے پڑھ رہا ہوں ایسے ہی جیسے کوئی طالب علم استاد کو سبق سنایا کرتا ہے تو جو ہے میرے دوست دوستان محترم حباب زیبکار حباب دانش سید بڑے قریب ہوتے ہیں سید سجاد حیدر بخاری صاحب نے مجھے ایک جملہ دس منٹ پہلے آنایت فرمایا تھا گاڑی میں بیٹھے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مومنین کو اس سے مستفیز کر دیں تو جو ہے میرے دوست جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جان لیں گے اور مومن کبھی بھی بے شعور نہیں ہوتا کبھی جاہل نہیں ہوتا مومن ہمیشہ شعور والا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ در اہل بیت پر جھکتا ہے جب بھی توصیف بیان کی جاتی ہے جب بھی سنہ خانی بیان کی جاتی ہے سنہ خانی کے چار حصے ہیں دوستو تو جو ہے میری بات پر تھوڑا سا ہوں ہاں کیجئے گا بہت ٹائم گزر گیا صبح سے آپ مجلس سن رہے ہیں پہلی توصیف ہے ذات واجب کی اسے حمد کہتے ہیں تو جو ہے میرے دوستو پہلی توصیف ہے ذات واجب کی اسے حمد کہتے ہیں دوسری توصیف ہے رسول سادے کی اسے نات کہتے ہیں پہلی توصیف ہے رب العزت کی اسے حمد کہتے ہیں دوسری توصیف ہے رسول سادے کی اسے نات کہتے ہیں تیسری توصیف ہے امام برحق علی ابن عبی طالب کی حیدری امام برحق کی توصیف کو قصیدہ کہتے ہیں مجھ سے پہلے جناب زاکر اہل بیت سحیب صاحب پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی قصائد پڑھے میرے بعد جو حسدی پڑھے گی وہ بھی آپ کو قصائد سنائے گی قصیدہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بنا ہی مولا امیر کی ذات کے لیے ہے قصیدہ کس کے لیے بنا ہے نہیں نہیں آپ نے توجہ نہیں کی میں آپ کے بالکل سماعتوں کے قریب ہو کر بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں قصیدہ کس کے لیے بنا ہے مولا امیر کائنات کی ذات اکدس کے لیے احباب زیوکار احباب دانش ہمارے ذاکرین ایسے ہی قصیدہ نہیں پڑتے آؤ میرے ساتھ چلو ایک تاریخی سفر پر چلتے ہیں شیخ مفید اللہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب الاختصاص میں رسول کی یہ حدیث لکھی ہے زینو مجال ساکم بے ذکرِ علی جب نے بھی طالب جب بھی مجلس کروا ذکرِ علی سے سجو اگر آپ کا میری بات پسند آئی ہو بھئی ہم ایسے ہی قصید نہیں پڑتے ہیں حکمِ رسول سے پڑتے ہیں کیونکہ رسول کا حکم ہے کہ جب بھی مجلس کروانا ذکرِ علی سے سجانا بابِ زیوکار اور بابِ دانش ہم ایسے ہی مجلسِ علی کے ذکر سے نہیں سجاتے اس لیے کہ رسول کا یہ فرمانِ آلِ شان ہے زیّنُو مجالِسَكُم بے ذکرِ علی جب نے بھی طالب فہن ذکرہو ذکری وَذِکری ذکرُ اللہِ وَذِکرُ اللہِ بَادَ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عام نہیں عبادت بنا کرتا ہے آباد رہو سلامت رہو احبابِ زیوتار آپ کی سماعتوں کے قریب ہو کر دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں شاہ صاحب کو بھی جلدیاں بار بار اسرار ہیں ان کا بھی انہوں نے جانا ہے ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہماری سرشت ہے کہ ہم غزا کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے کی اپنی نفسیات ہیں کلچر کا اپنا رنگ ہے جو کہ انسانوں پر تاری ہوتا ہے یاد رکھنا اگر غزا ناکس کھائی جائے بدن بیمار ہوتا ہے عقیدہ ناکس رکھا جائے روح بیمار ہوتی ہے ہے کوئی بندہ جسے میری بات کی سمجھ آئی ہو غزا ناکس کھائی جائے بدن بیمار ہوتا ہے عقیدہ ناکس ہو روح بیمار ہوتی ہے اگر بدن بیمار ہو دنیا اندھیر ہوتی ہے روح بیمار ہو آخرت اندھیر ہوتی ہے اگر آپ میری بات تک پہنچ گئے ہیں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں بدن بیمار ہو دنیا اندھیر ہوتی ہے روح بیمار ہو آخرت اندھیر ہوتی ہے جتنی مرضی نماز روزہ حج زکاة نیکیاں جمع کر لے یاد رکھنا دو لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ایک جس سے سیدہ ناراض ہوئی دوسرا جس کی گردن پر علی کی تلوار چل گئی آباد رہو سلامت رہو جس سے سیدہ ناراض ہوئی بخشش اس کی بھی نہیں ہوگی جس کی گردن پر علی کی تلوار چل گئی بخشش اس کی بھی نہیں ہوگی ارے آمال کٹھے کر کے ذرا سرات مستقیم تک تو آؤ تمہیں بتا چلے ولایت علی ابن عبی طالب کیا ہے حشر کا میدان میزان لگ گئی ایک سنہری کرسی پر امام برحق علی ابن عبی طالب بیٹھے ہیں عبی طالب بیٹھے ہیں ادھر سے موالی چلا چلے میں لفظ بدلتا ہوں ادھر سے ماتمی چلا چونکہ دنیا داری ہے خطاکار ہیں خطا بھی ہو سکتی ہے لیکن یاد رکھئے جہاں ولایت علی کا جوہر ہو خطا تو ہو سکتی ہے گناہ نہیں ہوتے عمال کے وزن کم تھے نیکیاں اتنی نہیں تھیں ایک نیکی ایسی تھی پہنچ گئے میرے احباب پہنچ گئے میں ان کو سلام کرتا ہوں جو میری بات پر پہنچ گئے عمال کے وزن کم تھے نیکیاں کم تھیں مگر اس گٹھڑی میں ایک نیکی ایسی تھی جو خال خال تھی جو بہت سے اپنوں کے پاس بھی نہیں تھی جب ماتمی پہنچا سرات مستقیم پر گزر رہا تھا ایک طرف جنت کا منظر ایک طرف جہنم کا منظر تھا جیسے ہی ماتمی گزر رہا تھا ادھر سے جہنم کے شولوں کی آواز آئی بارِ الہا اس بندے کو روک لے ہیں اس کی ایک نے کی میری آگ کو سرد کر رہی ہے فرشتوں نے پوچھا بارِ الہا وہ کون سی نے کی ہے آواز آئی وَلَا يَعْتَ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ دنیا کا محول ایسا ہو گیا کبلا لوگ سنگدل ہو گئے بدن میں دل تھے سنگدل ہو گئے کسور ان کا نہیں اگر آپ میرے لفظوں تک پہنچ سکے کسور جرم تربیت کا ہے ہماری تربیت ان ماں نے کی ہے جو محمد و آلِ محمد کی حبدار ہیں جو بچوں کو شیر پلاتی ہیں تو نادِ علی بڑھ کر پلاتی ہیں بچے کا جھولا جھولاتی ہیں تو نوحہ بڑھ کر جھولاتی ہیں نہیں 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 معرفت کے میار کو ایک اور پرواز دینے کے لیے میں جملہ آپ تک ارسال کرنے جا رہا ہوں ہماری ماں نے ان ماں کی پیروی کی ہے جن کے بیٹے جوانانے جنت کے سردار ہیں کبلا دہشت گردی اس لیے عام ہوئی ہے کہ لوگوں نے ان ماں کی پیروی کی ہے جو ماں تو ہیں مگر ماں کے احساس سے خیلی ہیں نہیں نہیں میرا جملہ ہی نہیں پہنچ سکا ہم ان ماں کے پیروکار ہیں ہماری تربیت ان ماں نے کی ہے جو سیدہ زہرہ کی کنیز کہلاتی ہیں ایک درود سیدہ کی ذات پر بلانتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میں اپنی بیٹی کو اپنی کسی زوجہ کے سپرد کرتا ہوں تو جو ہے میرے دوستو تھوڑا سا تبولیے گا اب تاریخ پڑھ کر دیکھئے گا نبی کی ازواج متحرات میں سے کتنے نام آتے ہیں روایات میں نو بھی ہیں روایات میں گیارہ بھی ہیں روایات میں تیرہ بھی ہیں لیکن یاد رکھئے گا سرورے کائنات نے اپنی دختر کا ہاتھ پکڑا اور اس حجرہ میں چلے گئے جس بی بی کا نام تھا بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ اس لیے کہ ازواج تو بڑی تھی لیکن بس یہ وہ زوجہ ہے اپنی کل بی بیوں میں سے جس کے بارے میں نبی نے یہ کہا تھا ام سلمہ انتِ علا خیر ام سلمہ تُو خیر پا رہے اس لیے رسول لے کے آئے تھے اب میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک بطول ماضی میں گزری تھی نام مریم تھا اسے کس نے پالا تھا جناب زکریہ علیہ السلام نے ایک یہ بطول کو براہ ہے اسے کس نے پالا جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے ابھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی مقام سمجھو اگر ازواج بلندی پر آئے تو زکریہ نبی سے بھی بڑھ جاتی ہے یہ مقام کا اثر ہے اب تربیت شروع ہی کہ سرانگ میں شروع ہی بس یہ جملہ حدیعہ کر کے بات کو تمام کرنا چاہوں گا بی بی نے آگئی شہزادی صبح ایک منظر بنا اس سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی کے ساتھ ایک واقعہ تھا کہ اس کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے کم سن بیٹے کو لیا سوچا میں اسے نہ تعلیم کے لیے کسی مولم کے پاس لے جاؤں بچے کو ساتھ لیا کہ بلا مولم کے پاس حاضری دی کہا اس بچے کو تعلیم دیجئے بچہ دوزانوں بیٹھا استاد نے یہ کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ بسم اللہ جب یہ کہا تو بچے نے فقط بسم اللہ نہیں کہا بچے نے پورا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب والد لینے آیا استاد نے کہا اے بچے اس تیرے بیٹے کو میری تعلیم کی ضرورت نہیں ہے اسے لے جا آؤ سنو جب موزمہ آئی تھی پھر اس وقت امو المومنین نے کیا کہا اگلے دن امو المومنین رسول کے حجرے میں آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو میری تربیت کی ضرورت نہیں ہے رسول فرمانے لگے اے امو سلمہ آخر ماجرہ کیا ہے میری بیٹی کو تیری تربیت کی کیوں ضرورت نہیں ہے اس وقت بی بی فرمانے لگی یا رسول اللہ عجب بات ہے کام میں شروع کرتی ہوں مکمل سیدہ کرتی ہے بھر دیگر درود پڑھئے گا سیدہ کی ذاتیں جناب مریم علیہ السلام وہ معصوم بی بی بطول بی بی کہ رب و لزت اس دور میں اس بی بی کا کہیں عقد نہیں ہونے دیا بینہ عقد کے بیٹا عطا کیا میں آپ احباب کی وساعتت سے ایک سوار رکھنا چاہتا ہوں کہ جس بی بی کو بغیر شوہر کے بیٹا مل سکتا ہے کیا رب و لزت کے حکم سے شوہر نہیں مل سکتا تھا مل سکتا تھا پھر کیا وہ سبب ہے کہ وہ بطول ہے مگر شوہر نہیں رکھتی ارے سبب یہ ہے کہ بی بی جناب سیدہ یہ بطول ہے مگر شوہر رکھ کے بطول ہے اگر کوئی مریم کا شوہر ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا بھئی علی کی کیسی فضیلت ہے کہ اگر علی کی زوجہ بطول ہے تو میری زوجہ بھی بطول ہے لیکن یاد رکھنا رب و لزت نے جناب مریم کو شوہر نہ دے کر دنیا کو یہ پیغام مل گیا جیسے وہ ذات لا شریک ہے اس طرح بطول کے معاملے میں علی لا شریک ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑے احتمام سے سنا میرے بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں پیر سید سجاد بخاری صاحب میں نے جو نظامت دی ہے میں اس کے لئے ان سے مذرت چاہتا ہوں دو جملے مسائب کے تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے ازادارو عزت جو بڑی تھی مسیبت بھی بڑی تھی ازادارو گیارہ محرم امام سجاد فرماتے ہیں کچھ رسیاں لائی گئیں ہم اہل بیعت کو ایسے باندھ کر لے جایا گیا جیسے مویشیوں کو باندھا جاتا ہے ازادارو میں کیسے جملے پڑوں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ بی بیوں کے ہاتھ باندھے گئے کچھ کے شانے باندھے گئے کچھ کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے اہل بیعت ایسے لے جائے جا رہے تھے کہ گھسیٹ گھسیٹ کر کھینچے جا رہے تھے ازادارو کافلہ چلتا رہا جب شام آیا رش اتنا تھا کہ اعلان ہو گیا کہ کافلے کو باہر ڈھہراؤ شام کو سجاؤ کہ رات کے وقت بھی دن کا سما نظر آئے ازادارو اعلان ہوا تماشائیوں کی بھیڑ لگئیں سادات جو پابندے رسن تھے ایک قدم آگے بڑھتے کافلہ تین قدم پیچھے آتا ایک قدم آگے بڑھتا سات قدم پیچھے ہڑتا ازادارو اس بھیڑ کے عالم میں ایک چھت پر ایک بی بی کے افسوس کی آواز آئی آواز آنی تھی ننی سکینہ کہتی ہے پھپی اممہ عرصے کی پیازی ہوں اجازت ہو تو اسے ایک گھونٹ پانی مانگلو ازادارو اجازت ملی جب بی بی نے پانی کا سنانا وہ عورت ایک قوزہ بھر کے لے ایک جام پیش کیا کہنے لگی پانی پینے سے پہلے بی بی میری تین تمنائے ہیں اس بچی سے کہو پانی بعد میں پینا پہلے میری تمنائے پوری ہونی چاہیے پوچھا تیری پہلی تمنہ کیا ہے کہنے لگی میری پہلی تمنہ یہ ہے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے خدا کر میرے بچے یتیم نہ ہو ازادارو پوچھا تیری دوسری تمنہ کیا ہے کہا میری دوسری تمنہ یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہے رب والعزت اسے جلدی واپس لے آئے پوچھا تیری تیسری تمنہ کیا ہے کہا میری تیسری تمنہ یہ ہے کہ دعا مانگو وہ ذات واجب مجھے مدینے میں لے جائے ازادارو مدینے کا نام آنا تھا سیدہ پوچھتی ہے بی بی تیرا مدینے سے رشتہ کیا ہے کہنے لگی میرا مدینے سے بڑا گہرا رشتہ ہے میں نے پانچ سال سیدوں کی کنیزی میں گزارے ہیں مدینے میں جاؤں گی آقا حسین کو سلام کروں گی مرشد ذاتی زینب کی خدمت کروں گی ازادارو یہ سننا تھا بی بی فرماتی ہے کہ اگر اس بازار میں تو مرشد ذاتی کو دیکھ لے تو کیا پہچان لوگی ازادارو یہ سننا تھا کہنے لگی بی بی سنبال کر بات کر اگر بازار نہ ہوتا تو میں پوچھ لیتی تو نے میری مرشد ذاتی کا نام کیسے لیا ہے ازادارو یہ سننا تھا بی بی نے بالوں کا پردہ ہٹایا کہا ام حبیبہ پہچان میں تری مرشد ذاتی ہوں علی علانت اللہ علی قوم ظالمی